دوستو میں عزاز احمد آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں بہت کم سمیہ میں اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں بہت چھوٹ شوٹ میں اور جو آسان لفظ میں ہوتا ہے آسان شبدوں میں ہوتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پلیز آپ یہ دو چار پانچ منٹ کی ہوتی ہے اسی لیے دو چار پانچ منٹ کی ہوتی ہے تو پلیز پڑا ویڈیو دیکھا کریں اور سمجھا کریں سمجھنے کے بعد اپنی رائے بھی دیا کریں چلیے بڑھتے ہیں آج سب سے بڑے خبر ابھی یہ ہے کہ بلکس وانو کیس جو آپ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ ریپ کیا گیا پھر بچ چھوٹی چھوٹے بچے تھے اس کو پتھر پسر پٹک پٹک کے مار دیا گیا ان کے فیملی کے کئی سارے ممبر اس کو سجائے مار دیا گیا بے رحمی سے خطر کر دیا گیا ہتیا کر دیا گیا کوٹے پہ چلا تھا کیس اور اس کو ان سب اگاروں جو اپرادی تھے اس پہ ثابت ہوا اور وہ پھر عمر قید کی سجا ہوئی ہے لیکن اس سال دوہجر بائیس کو پندر آگست دوہجر بائیس کو ہمارے پردان منتری جیدر لال قلعے پہ جنڈہ فیر آ رہے تھے پندر آگست سوہتنٹر دیوس منا رہے تھے اور ادھر ان کو چھوڑا جا رہا تھا وہ ابھی اس سے اٹھکلے لگائی جا رہی تھی کہ اس کو کندر سرکار نے نہیں چھوڑا رہا کندر سرکار کی اس میں کوئی دخل نہیں ہے گریہ منترالہ کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ دکیاس یا پھر بہت بات کیا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ گودھرا کمیٹی کی منجوری ہو لیکن کل جو اس کے بعد حلف نام ہے پھر سے ایک بردائی کیا گیا کہ ویلکی سوانو کے اپرادیوں کو چھوڑ کیسے دیا گیا کس آدھار پہ چھوڑا گیا کس کے کہنے پہ چھوڑا گیا تو کل سنو آئی ہوئی اس پہ سپریم کورٹ میں جب وہ بات سامنے آئی تو گزرات سرکار نے کہا امیت شاہ کے گریہ منترالے سے منجوری دی گئی تھی جی ہاں وہ ابھی سے اٹھکلے لگائے جا رہے تھے کیا کہ لیکن یہ اور کئی سارے لوگ کو تو بہت سارے جو جی ہوش لوگ ہیں اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ نہیں ہونا ہو ملی بھگت ہے ہی ہے تو پہلے جو دیا گیا تھا وہ گریہ منترالے کے طرف سے دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر گزرات سرکار کی طرف سے منجوری دی گئی میں تو یہ کہتا ہم کہ ایسے سے جب اپراد ثابت ہو گیا چھوڑا چھوڑنہ ہی نہیں چاہتا ڈائریکٹ سجائے موت جا ڈائریکٹ فانسی دینی چاہتا ہے کہ یہ سب نحبت آتی نہیں ہے اب بتائیے وہ اپراد ہی ہے اس کے باوجود بھی ان کو مٹھائی کھلیا جا رہا ہے حد ہو گیا یا بے شرمی کا حد ہو گیا اور جو اس کے خلاف بول رہے ہیں تو بہت سارے کیا جو دماغ پر تالہ لگ چکا ہے وہ لوگ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں اور جب بات آئی اس کی بات کو کی تو آم آدمی کی بات کر لیتے تھوڑا سے تھوڑی سے اس معاملے میں آم آدمی پارٹی ایدم چپی ہے چپ مون کل اتفاق سے ان سے پوچھا گیا جو یان شکشہ منتری ہے مانی شہدیہ جی سے گجرات میں کیا گجرات میٹر کا جو میٹر ایسا ہوا اور بلکی سبانوں کے اپرادیوں کو چھوڑ دیا گیا اس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ٹوٹوک میں کہہ رہے ہیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے جس کا جو کام ہے وہ اس پہ بھولے تو ٹھیک ہے مانی شہدیہ جی میرا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو آپ کا اس میں ایک سلیبس بنائے اور اس کو ایک اسپیشل شکشہ دے کی بیٹا بچوں چھاتروں چھاترہوں آپ کو جو پڑھایا جا رہا بس کتاب تک ہی رہو باہر جو کچھ برائی ہو یا صحیح ہو یا غلط ہو اس کو مت بولو مت بولنا مت کچھ کرنا یہ سر صلاح ہے حد ہو گئی یہ سب راجنیتک میں پتہ نہیں جو اس کو راجنیتک میں لگتا ہے کہ پلڈیکل میں جو مجھے فائدہ ہوگا وہ اچھے برے نہیں دیکھتے جو فائدہ ہوگا وہ کام کرتے ہیں یہ لوگ دوسری خبر ہے روبکہ لیاقت وہی جو آپ جانتے ہیں نائیوی بی نیوز میں ہے اس نے ایک یہ ٹوٹر ٹوٹر پہ یہ ایک پوسٹ کیا ابودھاوی کی ایک مندر کو لے کر کہ اس نے پوسٹ کیا اور اس پہ لکھی اس پہ لکھی ہے کہ کٹر پنتیوں مو چھپا لو اس بار تماشا خاص بس ابودھاوی سے آیا روبکہ جی آپ یہ کس کو بول رہی ہیں یہ ان کو بول رہی ہیں جو ایک موپ لینچنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں اس کے اس کے آر میں کسی کو مار دے رہے ہیں یا ان مسلمانوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اس میں اخلاع اقلاف محبت کے ساتھ رو آپ اس میں نائیت تفاقی مت کرو یہ کن کو بول رہے ہیں آپ اور یہ آپ کو یہ ایک پوزیٹیو لینے چاہی تھا آپ کو یہ کہنے چاہی تک یہ دیکھئے یہ ہے بھائی چارگی جو وہاں کے ایک شایخ جبکہ عبود آبی جو یو اے ای ہے وہ ایک پوری مسلم کنٹریز ہے وہاں جو میجوریٹی ہے وہاں کے جو بادشاہ ہے وہ مسلم ہیں اس کے باوجود بھی ایک مندر کے پویارے کے ساتھ مندر کے نیرمان میں ساتھ دینا اس کے ساتھ فوٹا کی جانا اس کے اس کے قدم پہ قدم ملانا تو یہ ایک تو ایک آپ سے آپ نے کہا کس کو کہہ رہی ہیں آپ کاش کی یہ ایسی ایسی تصور ہمارے دیش سے بھی آتی اور آیا کرتی تھی ایک وقت تھا وہ زیادہ دن نہیں پاس ہوا ہے کچھ ہی نہیں پاس ہوئے جو آتے تھے لیکن اب ایسے اس میں جو میڈیا کا بھی بہت برا رول ہے نو ڈاؤٹ تیسری خبر ہے نوائڈا سیکٹر سو کے ایک سوسائٹی کا اس میں کل آٹھ سال کے بچے کو تین آوارہ کتوں نے اس طریقے سے نوچا کاٹا دبوچا یہاں تک کہ اس کے آنکھ تک نگل گئی اور اس کو جب ہسپیٹل ملے گیا بچے بچے کو تو وہاں جا کر کے وہ آپریشن آپریشن چلا اور ٹیٹمنٹ چلا لیکن انڈ ڈیزلٹ یہ رہا کہ بچے کو نہیں بچے نہیں بچ پائے اس کے بعد لوگوں میں غصہ آیا اور لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کتے سے جائیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یارہ ہیارہ سال بارہ بارہ سال سال دستی سال کے بچوں کو اپنے روم اپنے جو فلیٹ سے نیچے نہیں جانے دے گلی میں یہ خوف ہے اور وہاں دیکھا بھی گیا کہ کہیں صحیح میں کامتے ہوئے بھی دیکھا گیا اس میں ک studio میں کارتے ہوئے بھی دیکھا گیا اس میں جو جسے ڈڑھتے ہیں خوف کھاتے ہیں اس وہ کتے کو پکرنے والے کو اس کو پکرنے کے کہ جتنے بھی ہمارا کتے ہیں یہاں سے لے کر جائے جائے اس میٹر کو لے کر کے جو کتہ لوور ہے جو محبت کرتے ہیں کتہ سے کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہونی چاہی ہے سب کتے جو 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 کیا وہ کھونی چاہی ہے اب اتنا لوور بچا بتا دیں آپ کو کہ یہ چھے مہینے کے اندر چھے مہینے میں چودہ لاکھ لوگوں کو پوری ہندوستان کے سر میں ہے کہ چھے مہینے میں چودہ لاکھ لوگوں کو کتہ کر چکا ہے اتنا بڑا کریٹیکل اسیو اور کتہ کاٹنے کا بہت بڑا اسیو جو آپ جانتے ہیں کہ کئی کئی انجیکشن لگانے پڑتے ہیں اگر نہ لگے ٹائم پہ تو باڈی پہ کتنا بڑا سائیڈ افکٹ ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے اب معاملہ جب جس بچے کو اور جو خوف کھاتے ہیں سوسائیڈی کے لوگوں نے کتہ گچر کو بلایا اور پھر پکرنے کا معاملہ ہوا تو پھر دو گوٹ آبر میں آپس میں ہی بھیر گئے ہیں ایک گرے نہیں پکرنا ہے دوسرے گرے پکرنا ہے یہ کہ ہے اس کا بھی خیال لگے چاہیے دوسرے گرے کہ بھائی اس سے تکلیف ہو رہی ہے کرنی چاہیے اب اتنا بڑا اسیو کریٹیکل اسیو بن گیا کہ کیا بتایا جائے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی ایک نہ دین ایسا نہ آ جائے کہ اونٹ کا معاملہ ہو جائے راج نیتک میٹر پہ کر لے کہ ایک ہی نیتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں کتہ لوگر کو یہ فیسلیٹی دوں گا فیسلیٹی دوں گا دوسرا نیتا ہے کہ نہیں کتہ مکت میں کر دوں گا اور یہ پڑے ل کے جو جیہوش لوگ ہیں ان کے ہاں یہ حال ہیں یہاں سے تو یہ سکتا ہے کہ بچے اور بڑوں کی یا جان کی جو ہومین جان ہے اس کی کوئی اہمیت اس کے بدنے پر کتے کی اہمیت زیادہ ہے کیا ہے یاری سب اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا جو اس کے صحیح قائدہ ہو سکتا ہے یہ تین خبریں تھی امید ہے کہ آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی پلیس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ